موسیقی نئی اپڈیٹ آئی ہے ترکی کرتینا سینٹر سے تو میں سوچا جلدی سے میں اپنے بائیوں تک پچھا دوں کہ کوئی میرے بائی ٹیگٹ ابھی بائی کر رہے ہیں اور کسی نے ابھی ٹیگٹ لینی ہے تو اس سے پہلے کیوں نہیں کہ جو بھی میرے بائیوں نے ترکی کا ویزا حاصل کر لیا ہے جہاں کرنا چاہتے ہیں اور جہاں جن کا انڈر پراسیز ہے ان تک یہ ویڈیو جلدی سے پہنچ جائے تو جو بھی میرے بائیوں کو یہ میرے چینل اچھا لگا ہے اس کو لائک کرو سسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو کہ وہ بائیوں تک ہماری یہ ویڈیو چلی جائے کہ جو بھی ترکی کا ٹرول کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے الحمدللہ ویزا حاصل کر لیا ہے تو ان کے لئے یہ بہتر ہوگا کہ یہ نیوز ان تک چلی جائے تو چلو میں اپنے بائیوں کو بتاتا ہوں کہ کون آدمی ترکی جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا ہم کیسے کرتینہ سے بائی سکتے ہیں ابھی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ترکی کرتینہ سینٹر سے تو ابھی ترکی کرتینہ جو بھی میرا بائی ٹرول کرنا چاہتا ہے اور جو وہاں پہ چلے گئے تو کرتینہ سینٹر ابھی بہت سٹرک ہو گیا پہلے جو بھی میرا بائی اور جو بھی فرینڈ میرا ترکی جاتا تھا وہ دس دن کرتینہ فری آف کاؤسٹ کر کے تو ان کو انٹری دے دیتے تھے تو وہ باہر جانے دیتے تو ابھی کوئی بھی جو بھی ترکی جا رہا ہے وہاں پہ جا کے ائرپورٹ پہ ان کو بولتے ہیں کہ دو سو یورو پر ڈے کا دس دن کا کرتینہ ہوتا ہے دو سو یورو پر ڈے کا یہ پاکستانی سوا تین لاکھ رپیہ بن جاتا ہے تو ابھی ہمارے لیے یہ تو بہت مشکل ہو گیا جو بھی میرے بائیوں نے ترکی کا ویزا حاصل کیا اور جو ترکی جانا چاہتے ہیں کیوں نہیں کہ ہم تھوڑا صبر کر جائیں انشاءاللہ بہت امید ہے کہ پاکستان گرین لسٹ میں آ جائے گا ابھی کیونکہ کرونا کے کیس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو جب الحمدللہ یہ کم ہو جائیں گے ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان سے اور پوری دنیا سے یہ کرونا ختم ہی ہو جائے تو جو بھی مشکلات ہمیں پڑی ہوئی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے وہ سب ہی آسان ہو جائیں الحمدللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا بہت جلدی تو اس کے بعد بھی ہم ترکی جا سکتے ہیں ترکی جا کے بہت اچھی آمدنی اور ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بیرونے دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں جیسے بوسنیا ہو گیا لیٹویا ہو گیا اور بھی بہت سے ممالک ہیں اگر آپ کے پاس ترکی کی ٹی آر سی ہے ترکی کا پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے تو پھر آپ دوسرے ممالک بھی وہاں سے جا سکتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ بانیوں تک پہنچا دیا تو ابھی آپ کا یہ کام ہے کہ دوسرے بانیوں تک آپ پچھائیں جنہوں نے ترکی کا ویزہ حاصل کر لیا جنہوں نے ابھی نہیں کیا ان تک یہ ویڈیو چلی جائے کیونکہ کسی کا نقصان ہو تو یہ اچھا نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا بھی نقصان ہو اور دوسرے لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو پہ اسلام علیکم